اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ تفسیر کے آج کے سبق میں ہم ترجی من تشاؤ سے پڑھنے لگے ہیں توجہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجی دور رکھیں من تشاؤ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں منہنہ ان میں سے وطعوی اور پاس رکھیں علیکہ اپنے پاس من تشاؤ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں ومن ابتہ غیتہ اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کریں ممن ان میں سے جو عزلتہ دور کر دیا تھا آپ نے فلا جناہ علیکہ تو کوئی تنگی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذالکا ادنا ان تقر آعینہنہ یہ زیادہ قریب ہے کہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں وَلَا يَحْزَنَّا اور وہ آزُرْدَا نَا ہوں وَيَرْضَيْنَا اور وہ راضی رہیں بِمَا آتَيْتَهُنَّا اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیں قُلُّهُنَّا وہ سب کی سب وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اور ہے اللہ جاننے والا بردبار لَا يَحْلُّ لَكَ نہیں ہے حلال آپ کے لئے اَنِّسَاؤُ عُورْتَیں مِنْ بَعْدُ اس کے بعد وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّا اور نہ یہ کہ بدل لیں ان میں سے من ازواج ان عورتوں سے وَلَوْا عَجَبَكَ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگے حُسْنُ حُنَّا ان کا حُسْن اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ سِوَائِ جِسْكَا مَالِكُ ہو تمہارا ہاتھ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِرْ رَقِيبًا اور اللہ ہر شئے پر نگے بان ہے عزیز طلابہ ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے پانچ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے مخصوص گزرے چھٹا حکم یہاں سے آگے آ رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ازواج میں سے جس کو چاہیں اور جب تک چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جب تک چاہیں الگ کرنے اور پھر الگ رکھنے کے بعد جب چاہیں انہیں دوبارہ اپنے ساتھ ملا لیں غرض آپ کے لئے کوئی پبندی نہیں ہر ایک کے پاس باری باری سے برابر مدت تک رہیں جیسا کہ عام مومنین کے لئے کئی بیویوں والے کے لئے لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے باوجود بھی پورا عدل سے کام لیتے اور سب کے حقوق برابر پورے فرماتے اس کے بعد آگے مسلحت اور اس حکم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو بھی کوئی شکیت پیدا نہ ہو اور سب ہنسی خوشی رہیں نہ کوئی رنج ہو نہ غم ہو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملتا کہ آپ سب کے لئے باری مقرر کریں اور سب کو برابر کا حق ملنا چاہیے حصہ ملنا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو اس میں پھر ازواج متحرات کو بھی رنج ہو سکتا تھا اسی طرح ازواج متحرات کا بھی یہ فرض تھا کہ احسار سے کام لیں قربانی سے کام لیں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو تمام ازواج متحرات نے بخوشی قبول کیا اکثر فاقوں میں زندگی گزری کئی کئی دن گزر جاتے گھروں میں دھوان نظر آتا خجور اور پانی پر گزارہ ہو جاتا ایک مخصوص حکم آخر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اس بات کے لئے راضی ہو گئی کہ وہ ہر تنگی اور ترشی ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گی اور آخرت کے لئے انہوں نے دنیا کو قربان کر دیا ہے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اب آپ کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی لے آئیں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا ہے کہ موجودہ بیویوں سے کسی کو اس لئے نہ چھوڑا جائے کہ اس کے بدلے کسی اور سے نکاح کیا جائے خاص صورت شکل کے لحاظ سے وہ کتنی ہی اچھی ہو ہاں البتہ جو باندیاں ہیں شرعی کنیزیں ہیں ان میں تبدیلی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جائز ہے اللہ رب العزت نے ہم کو جو ازدواجی زندگی کے لئے حکام عطا فرمائے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے موافق ہم کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں وما علینا اللہ البلاؤ المبین